فارمولا ہے پولوشن ان مائنڈ ورسے سالوسن ان مائنڈ یا تو آپ کے مائنڈ میں پولوشن ہے یا سالوسن ہے اگر آپ صبح جلدی اٹھتے ہیں اس کا مطلب سالوسن ہے اور نہیں اٹھتے ہیں تو پولوشن ہے اگر گصہ آتا ہے تو پولوشن اور پولوشن آج کا نہیں ہے بہت پرانا ہے ایک گھر میں میں گیا ایک بار تو اس کے بچے نے پانی کا گلاس گرا دیا انہوں نے ایک تھپڑ مارا ہے میں نہیں ہے تھپڑ کیوں مار دیا اس کو تو بولے سر آپ کو نہیں پتا آج اس نے پانی گرایا ہے پرسو دودھ گرایا تھا دس دن پہلے بستہ گرایا تھا چھ مہینے پہلے سائیکل گرائی تھی اور میں نے کہا سائیکل گرائی ہے بولے تب بھی مارا تھا اس کو اور دودھ گرایا تھا بولے تب بھی مارا تھا اور یہ جتنی بار گلتی کرے گا وہ ساری گلتیوں کی سجائی سے بار بار ملے گی کیونکہ میرے مائن میں سر پولوشن کے علاوہ کچھ رہتا ہی نہیں پولوشن لے کر کیسے کام چلے گا پولوشن لے کر کے بزنس ہو جائے گا پولوشن لے کر کے پریوار کی پروریس ہو جائے گی پولوشن لے کر کے پڑھائی ہو جائے گی پولوشن لے کر کے صبح جلدی آنکھیں گل جائیں گی کیسے سمبھوئی ہے پولوشن ہوگا یا سولوشن ہوگا ایک فارمولہ ہے بلوک ایجنگ ورسیز پروسیسنگ یا تو ہمارے مائن میں بلوکیجنگ ہوتی ہے بزنس میں یا تو بلوکیجنگ ہے یا پروسیسنگ ہے ریلیشن میں یا تو بلوکیجنگ ہے یا پروسیسنگ ہے باڈی میں یا تو بلوکیجنگ ہے یا پروسیسنگ ہے سٹڈی میں یا تو بلوکیجنگ ہے یا پروسیسنگ ہے سپریچولٹی میں یا تو بلوکیجنگ ہے یا پروسیسنگ ہے دو میں سے ایک ہی چیز ہوگی اگر پروسیسنگ نہیں ہے تو بلوکیجنگ ہی ہے اگر پروسیسنگ ہے تو وہاں کوئی ڈر نہیں ہوگا سچائی ہوگی من وچن اور کرم تینوں ایک ہوں گے تینوں ہی ایک ہوں گے اور جہاں تینوں ایک ہوں جہاں پر ستی ہو وہاں اسور نہ ہو یہ ہو کیسے سکتا ہے کیونکہ ستی ہی اسور ہے اور من وچن اور کرم جب یہ تینوں ایک ساتھ چلتے ہیں وہی چھن اسور کے ساتھ چلنے کا ہوتا ہے ابھی پرابلم کیا ہے من میں کچھ اور وچن میں کچھ اور کرم میں کچھ اور توٹل تین سو کوشنز جو بنا لے گا یہاں پہ تو پچاس بیس جو بھی لکھنے ہیں ایک پرکریہ جان لیجئے بس گھر پہ تسلی سے بیٹھ کر کسی نے اس کے آنسر نہیں لکھنے پہلی چیز کسی کو دکھانا نہیں ہے دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے صرف کوشنز باہر نکالتے جائے نکالتے جائے نکالتے جائے اور نگیٹیو جیس جتنی بھی ہوئی ہے کسی کے پرتی آپ کو گصہ رہا ہو کسی کے پرتی ڈر رہا ہو اس پر کوشنز بنائیے چار چھے کوشنز ایسا کیوں کرتا تھا کیا وہ سب کے ساتھ کرتا تھا یا میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا کب ہوا کیسے ہوا ہم کیا کر سکتے تھے اس طرح میں میں نے دیسیجن اس طرح میں کیوں نہیں لیا کوشنز 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 بنایے اپنی کوئی بھی عادت سے آپ پریشان ہیں آلس آتا ہے مجھے آلس کیوں آتا ہے میں اتنے بجے کیوں اٹھتا ہوں مجھے صبح اٹھنے کا مند کیوں نہیں کرتا پچاس کوشنز بنا دیئے کل سے کام سرو کوئی بھی بیماری ہے آپ کو اس پر پچاس کوشنز بنایے بہت جلدی ٹھیک ہو جائے گی بہت جلدی صحایق صد ہوگا یہ کیونکہ ہارمونز مائنڈ کلیرٹی کے ساتھ میں اس کو ٹھیک کرنے کے لئے جھوٹ جائے گا میرے بھٹنے میں درد کیوں رہتا ہے ایسی کیا پرابلم ہے اس پر بنا جی دس پانچ کسٹنز سیر میں درد کیوں رہتا ہے اس پر بنایے اس سے میرا جھگڑا کیوں رہتا ہے کیا پرابلم ہے جو بھی سمجھ سے آئے ان پر بنایے کسٹن دس بیس بناو پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے باہر سے کچھ نہیں ہوگا جو ہوگا اندر سے ہوگا باہر سے کوئی آنسار نہیں ملے گا سب کچھ اندر سے کلیرٹی آ جائے گی آپ کی سمجھ کی جو ہی سپیڈ ہے وہ بڑھ جائے گی آپ کی کیچنگ پاور بڑھ جائے گی آپ کی ڈیسیزن پاور بڑھ جائے گی کلیرٹی آ جائے گی کلیرٹی آتے ہی انرجی آ جائے گی جو بھی کچھ رہ ہے مائنڈ کی بلوکیجنگ ٹھیک ہو گئی تو ریلیشن کی بلوکیجنگ اپنے آپ ٹھیک ہو جائے گی بیزنس کی بلوکیجنگ والے ایک سو دس کر لیجئے تیس سال ایکسٹرا یہی پرکریا کر کے یہی پرکریا کر کے میری ایج پچاس سال ہے تین بیٹے ہیں میرے جن میں سے یہ بیٹھا ہوا ایک وہ بیٹھا ہوا یہ تینوں ٹرینر ہے یہ اٹھارہ سال کا وہ سولہ سال کا ٹرینر ہے یہ ٹرینر وہ اسکول میں ٹریننگ دیتا ہے ٹیچرز کو یہ بیس سال سے لے کے اسی سال تک کے لوگوں کو ڈیجیٹلی ٹریننگ دیتا ہے ایک سے چھوٹا ہے چودہ سال کا وہ اینیمیٹر ہے وہ بھی بیس سال سے لے کے اسی سال تک کے لوگوں کو ٹریننگ دیتا ہے کوئی ڈر نہیں آپ لوگ سٹوڈنٹ بیٹھے ہیں یہ باز بیل ہے یہی ہے لائف ٹریننگ دیتا ہے لگنوں سے ہے گورنمنٹ جوپ میں ہے دیکھا شکرہ لیے آپ ہے کلیس بانسا جی جو کی فرد آواز سے آئے ہیں اس پیسلی اس ٹیوی پہ لیے اور ریکھا مہم رات پر سفر کیا ہے لگنوں سے آئی ہے دوستو جو اس ٹریننگ کو جان گیا ہے لگنوں سے کیا وہ تو کنیا کمالی سے بھی یہاں آ جائے گا تو اس کی اہمیت ہمیں پتا رہے ہیں رات دن ہمیں اس کی ٹریننگ لے رہے ہیں میں ایم بی ایچ اپ سے ہوں دستار جاگ کیا ہے جانتا ہوں کی آج بیلیس سال عمر ہے چیزوں کا سمستہ ہوں سٹریننگ سنٹر جندگی بدلی ہے تو یہ چیزیں آپ سے کرا ہی جا رہی ہیں یہ چھوٹی موٹی چیزیں نہیں ہیں یہ بہت ہی لائک چیزیں ہیں کچھ کہنا چاہیں گے دیکھا مہم کچھ کہنا چاہیں گے پہلے آپ بتائیے صرف پہلے کے زندگی میں اور ابھی میں کچھ انتر ایک دوگر بتانا چاہیں ملکل صرف میں تمہیں سا پہلے برچے گی رہو میں تبا برچے گی رہو میں بہت دوگا ہوں اچھلی ریسر صرف ریسر بھٹنگل نام ہے پورا ریسر بھٹنگل اور مرکل بھٹنگل دونوں ہی جو ہیں وہ ہمارے ٹیچر ہیں اور ہم ان کے اس ٹھوڈینٹ ہیں تو میں چاہوں گا ایک بار نمان کر لیں ان کو بلکل ٹرو ہے بلکل ٹرو جو میں بول رہا ہوں یہ ہمیں ریسل سر جو ہے وہ ہمیں نو سے دس بجے تک کلاس دیتے ہیں دیلیٹر صبح سات بجے سے چھے بجے سے سارے سات بجے تک ہمیں کلاس ملتی ہے سر کی اور نکھل سر جو ہے وہ ہمیں ٹیکنیکل نکھل سر اور گھر میں سر جو آدنیاں نہیں آئے ان کی عمرہ چودہ سال اور وہ ہم لوگوں کو ٹرینڈ کرتے ہیں ٹیکنیکل ٹیکنیکل تو یہ پورا ایک اسٹیٹیوٹ ہے جس کے ہم سب اسٹیوڈینٹ ہیں اور یہ ہے آوائسی میرا نام دیکھا شکلا میں لبنوں سے ڈلان کرتی ہوں اور میں بائی پروفیشن گورنمنٹ جوپسن اور اگر آپ میری عمر جانے گے تو ساک چالتی ہے شریف عمر لیکن دیماغ کی عمر میں تو ڈیر ورس کی ہے چاہتے آپ لوگ سوچ رہے ہیں دیماغ کی عمر ڈیر ورس کی ہاں بالکل سچ ہے جب سے میں نے جینا سیکھا تب سے میں جانوں گی تھی یہ میری عمر ہے شریف میں اتنا براہ نہیں ہے اور ایک چیزہ اور بتانا چاہوں گی کچھ سمیں پہلے جب میں یہ اکلا بے میں نے نہیں کیا کیا تھا اس کے پہلے میں بہت شوق لگی کہ میں یہ پیس بک جوائن کروں اور میں نے پیس بک جوائن بکیا جوائن کرنے کے بعد اس میں چار مسیز کے والا گلت آگے میرے دیماغ ازم بھنڈا گیا اور آج بتانا چاہوں گی کہ ہمارے ستر کھڑے ہوئے ہیں ان کے مادل سے میں پورا دیجیٹل ہی ورک کبتی ہیں پورا آن میں مرک کبتی ہیں اس کے لئے مسیز کا بہت 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 نیواز کتنا چاہوں گی جیب کلا سر میرا نام کیلا سنسل ہے پرید آواز رہتا ہوں جیسے پیسے سے لیکسیشن بیجے کام کرتا ہوں سر کے ساتھ میں پندرہ مہینے سے جڑا ہوں سر سے پندرہ مہینے سے جڑا ہونے کی وجہ سے میں نے ایک تھی جیوان کے اندر سکھا جو پندرہ مہینے پہلے جو میری جیوان تھا اور آج جو جیوان ہے تو ہمیں بہت فرق ہے پہلے میں دپریسن میں رہتا تھا چٹ چڑھا ہتا تھا گستہ آتا تھا کام زندہ سیٹ نہیں تھا یہ ساری پروبلمس کی تو ہم آدمی ہر جیوان ہر ایک کی جیوان کے اندر ہیں لیکن سولوشن کہیں نہیں اور جب سر سے ملا تو پتہ پڑے سولوشن ہی میرے پاس ہے پروبلم بھی میرے پاس ہے اور میں ڈھونڈ رہا ہوں اپنے چاروں پر سر نے وہ پروبلم اور سولوشن دونوں کا راستہ دکھایا سر نے پروبلم بتائی اور سارتا سولوشن بتایا کہ آپ کے اندر ہی ہے اور ہم نے اس پر کام کرنا سول کرا تو آج جیوان کو ہی ہو رہا ہے اتنا جرور ہے کہ سر کے ساتھ آپ نے اگر دو گھنٹے ایک گھنٹہ ڈیڑ گھنٹے بات کر لی تو آپ کے جیوان میں وہ ترنیم پوائنٹ آئے گا آپ خود محسوس نہیں کر سکتے اور جب آئے گا تو آپ کو خود پتہ بڑھ جائے گا بات میں میں آپ کا بتانا چاہوں گا میں نے سر سے ایک سوال کیا تھا میں نے کہا سر ہم یہاں کہاں سے آئے گے اور کہاں جانا ہے ہم لوگ کہاں سے آئے اور کہاں جانا ہے تو سر نے کہا نہ کہیں سے آئے ہیں اور نہ کہیں جانا ہے تو یہ آنسر سنکے اور اس کو جو ہے سر نے کلیئر کیا تو پاس سننے کے بار جو ہے جیوان واللہ پر کل چینج ہے اور آج برورتر ہوئے ہیں اور دوستو تو اسی لئے بزنس میں آگے بھی بڑھ رہے ہیں اسی لئے سرو میں جو بیعت ہوئی تھی یہ ہی ہوئی تھی کہ مانسک مجبورتی ہم اصلیت میں مانسک کم جوٹ تھے آج سے کچھ مہینے پہلے لیکن جیسے بھی سمجھ بڑی ہے تو صرف جو ہے بزنس میں بھی آنگ بار رہا ہے شکریہ مجھے